وہ بھی یہ نہیں کہ کوئی دور بیٹھا ہوا تھا وہ ساتھی میں تھا مطلب کسی کو پتا ہی نہیں کہ وہ پسٹول اس کے ہاتھ میں ہے پسٹول تو کہیں نہیں چھپا سکتا تھا نا کسی کو پتا ہی نہیں تھا پسٹول اس کے ہاتھ میں ہے تو اگر ایسی ہتھیائیں کھلیام ہو جائیں اور اس کے بعد یہ بیان آنے لگے تھے تو اچھا ہوا جو 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 کرتا ہے اس کو بغت کا بھی پڑتا ہے اور بھاوا ہوتی ہے اور جشمن آیا جاتا ہے اس کا سندیش کیا جاتا ہے کہ آپ اور کرو اور اس کا پھر ہوتا کیا ہے راجنیتق فائدہ بھی ہوتا ہے تو اس دیش کو اگر ہم نے ہم نے سیلیکشنٹ رکھنا ہے تو قانون پر بلارہ ہی کار ہوئے ہونے چاہیے آپ نے ٹویٹ بھی کیا تھا اس پر کہ یو پی میں بارہ سیکنڈ میں دو ہتھی نہیں دو ہتھی آئے ہوئی ہیں ایک تو عتیق اور اس کے بھائی کی اور دوسرا قانون کے پورے انسیڈنٹ کو دیکھتے ہیں آگ جو کل ہوئے کہا گا گھٹنا یہ ایک آپرادک گھٹنا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ پولس کے لوگوں نے جتنی مستعدی سے کام کرنا تھا وہ مستعدی سے انہوں نے اپنا کام کیا آپ پورے ویزولز اگر دیکھیں گے تو عتیق اور عشرف کو بچانے کی پوری کوشش وہاں پہ جو پولس کے لوگ تھے انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر کی ساتھی ساتھ جو میڈیا کے لوگ تھے وہاں پر ان کو بھی بچانے کا پریاز کیا گولیاں چل رہی تھی اس گولیاں چلنے کے دوران جس طرح سے جو پولس کے لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے تین حملہ اوروں کو موقع سے گرفتار کیا اس سے بہتر مجھے لگتا ہے کہ ڈیوٹی نہیں دے سکتے تھے وہ جس طرح کے حالات وہاں پر تھے اور کیونکہ یہ اچانک ہوا ہوا حملہ تھا سڈن اٹیک تھا تو سڈن اٹیک میں اس طرح کے واردات کئی بار ہو جاتی ہے لیکن پولس پر سوال اٹھانا مجھے لگتا ہے مناسب نہیں ہوگا جو لوگ پولس کے موقع پر تھے انہوں نے اپنی ڈیوٹی کو اچھے سے پرفارم کرنے کی کوشش کی اور جو اس پریسیتی میں ہو سکتا تھا موجودہ پریسیتی میں اپنی ڈیوٹی بہت اچھے لیکن آپ دیکھیں کہ امیش پال کو بھی دی گئی تھی امیش پال کو بھی لے کے انٹرلیجنس انپوٹ تھے امیش پال کو بھی دو گنر دیا گیا تھے لیکن مارنے والوں نے وہاں پر امیش پال جی کی بھی ہتیا کر دی ان کے گنرز کی بھی ہتیا کر دی تو کئی بار جب اس طرح کے سڈن اٹیک ہوتے ہیں تو اس طرح کے واقعے ہوتے ہیں اس میں انٹرلیجنس پورا انپوٹ تھا اس کے ادھار پر کاروائی کی جا رہی تھی سرکشہ دی گئی تھی اور موقع پر جو پولیس کے لوگ تھے انہوں نے اپنی ڈیوٹی بہت اچھے لیکن دیکھیں وپکش گندی راجنیتی کر رہا ہے اور وپکش دروی کررڑ کی راجنیتی کر رہا ہے یہ افسوس جنک ہے جو وپکش کے ساتھی یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ پولیس نے گولی کیوں نہیں چلائی تو آپ جانا سوچیے نا وہاں پر میڈیا کے لوگ تھے لائیو کیمرے پر یہ پورا پورا انسیڈنٹ ہوا ہے ایسے میں اگر پولیس گولی چلاتی تو وہاں پر کچھ میڈیا کے جو ساتھی ان کے زخمی ہونے کا ڈر تھا کچھ نردوش جو لوگ تھے ان کے زخمی ہونے کا ڈر تھا اور سب سے بڑی جو بات ہے کہ آپ سب کے میڈیا کے جو کیمرے چل رہے تھے اور میڈیا کی کیمرے کے سامنے جو حملہور تھے وہ سرینڈر 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 وہ بار بار چلہ رہے ہے مانوادی کار آئیو یہ کہتا ہے کہ کوئی ویکتی اگر سرینڈر کر رہا ہے اور میڈیا کے کیمرے کے سامنے سرینڈر کر رہا ہے تو آپ اس پر گولی کیسے چلا سکتے ہیں اگر ہمارے پولیس کے لوگ جو آپ سمرپڑ کر رہے ہیں ویکتی پر گولی چلاتے تو کل کو وپکش ہی پوچھتا آپ ہی پوچھتے کہ بھئی گولی کیوں چلائی جو ویکتی کہہ رہا ہے سرینڈر 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 میں سرینڈر کرنا چاہتا وہ اپنے ہسے رہے فکر رہا ہے تو مانوادی کار آئیو کا ہم سب بہت سمبان کرتے ہیں ہم سب مانوادی کار آئیو کے سمبان کے تحت یہ مانتے ہیں کہ اس وقت پولیس نے جو دھائرہ دکھایا وہ بالکل مناسب تھا اور جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان سے پوچھتا چونکہ ان سے بہت ساری چیزیں نکلیں گے ان کا پکڑا جانا بھی ضروری تھا اسی لئے پولیس نے جو کیا بہت سیم سے کام لیا پولیس نے اپنی ڈیوٹی بہت اچھے سے پرفارم کی باقی وپکش کا درد ہم سمجھ سکتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے لئے یہ موقع ہے راجنیتی کرنے کا تو اتر پردیش کی بہان جانتا ان کے بارے میں جانتی ہے اور اتر پردیش کی جانتا ہے ان کا جواب دی ہے ہم سے جڑے رہنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لئے بیل آئیکن کے لئے بیل آئیکن